اسلام علیکم میرا نام ہے اسمان بٹ اور آپ سب لوگ اس وقت مجھے میرے یوڈیوب چینل اسمان بٹ اوفیشل پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا آج شکریہ دار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے تقریباً ایک سال سے زائد کا عرصہ ہوگئے میں ویڈیوز بنا رہا تھا اور کچھ نہ کچھ کونٹنٹ اس میں پوسٹ کر رہا تھا تو بلاخر میری جو محنت ہے وہ آپ کچھ شرنگ لے آئی ہے اور ایم بری ایکسائٹیڈ کہ دو ملین ویوز آئی ہیں چھ دنوں میں اور دو ملین ویوز میں لیے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے آپ سب لوگوں کی سپورٹ سے ہوئے میرا چینل جو ہے منتائزیشن اس کے لیے میں نے پلائے کر دیا ہوئے اور ابھی تک مجھے اس پر کوئی ارننگ نہیں ہوئی تو اگر کوئی مجھے ارننگ ہوگی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو میں نے پوسٹ کی ہے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ یہ کس طرح ہوا اور کیسے اس پر دو ملین ویوز آئے ہیں اچھا ویوز کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا بس میں آپ کو شکریہ دا کر سکتا ہوں جس طرح ویوز آئے ہیں ویوز کے بارے میں میں کوئی پریٹی شوڑ نہیں ہوں کہ کس طرح ویوز آئے ہیں کس طرح لوگوں نے پسند کیا پچھ لیٹ می ٹیلیو کہ what happened ایکچھلی ایسا تھا کہ میں گیا ہوا تھا نشتر سپورٹس کمپلیکس میں اور وہاں پر مجھے نہیں پتا تھا کہ بابر آزم آ رہا ہے اور شہداب خان بھی آئے گا تو میں جسٹ اپنے کسی کام سے وہاں پر گیا ہوا تھا تو اچانک سے جب میری نظر پڑی میں پھر بھی اس کے باوجود بابر آزم اور شہداب خان کو آوائٹ کر کے دوسری جگہ پر چلے گیا اوپوزٹ سائٹ پر جہاں پر وہ میں نے ویڈیو ریکوڈ کیا ہے اب میں اپنے کام ملنا کیا اس کے تھوڑی تل بات دیکھا ملنا کہ بابر آزم اور شہداب خان اسی جگہ پر آگئے جہاں پر میں کام کر رہا تھا مطلب کہ جہاں پر افطار کا احتمام کیا جا رہا تھا بابر آزم شہداب خان آئے بس میں بیلے جنرلی ٹک ٹک کے لئے دو تین کلیپس نکالے ہیں میں نے اور ویسے ہی چھوٹے چھوٹے کلیپس نکالتا رہا پھر سوچا چلو یوٹیوب چینل بھی تو ہے نا میرا بے شک نہیں چلتا ویوز نہیں آتے تو میں نے بس جسٹ رینڈم لی دو چار پانچے کلیپس نکالے اور میں نے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا کہ میں نے کتنی دیوریشن کی یوڈیو نکالنی ہے پس میں بناتا گیا تین چار پانچے اب مجھے نہیں پتا کہ اس ٹکے بابر آزم شہداب خان کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی کیا جنرل آئیو موبائل میں نے ریکوڈنگ ہو دیا ہے تو اب میں نے اس کو راستے میں ہی ابھی میں آفیس نہیں کیا تھا ابھی میں راستے میں ہی تھا اس کو ایڈٹ کیا میں نے اس کو جوڑا سوچا کہ وائس آور کروں میوسکل لگاؤں پھر سوچا کچھ نہیں کرتا اسی لگا لے تو تو سب باتیں میری سکسیسفل رہی ہیں اور میں نے جسٹ پوسٹ کی تو میری سے پہلے ویڈیو تھی اس میں تین دن کے اندر میں پس پندرہ ویوز تھے تین دن میں پندرہ ویوز لیکن جب میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو تقریباً بیس پچیس منٹ میں میں نے دیکھا تھارا ویوز ہو گئے and it was very huge ویوز فور می اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو خیر ہے تین دن میں جہاں پندرہ ویوز ہیں یہاں پہ بیس منٹ میں تھارا ویوز آ گئے ہیں لیکن بیس سے جیسے پچیس منٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر دیکھا میں نے کہ تھارا ویوز سے فائف کے ویوز ہو چکے تھے اور اس طرح پھر وہ جمپ 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 لگتا رہا اور بہت بڑا جمپ لگیا اور اب تک میں نے کمنٹ بھی پڑھے ہیں پاکستان کے علاوہ انڈیا سے کمنٹ آ رہے ہیں لینڈ سے بریٹین سے آ رہے ہیں یو ایس سے آ رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک سے لوگ کمنٹ کر کے بابر آزم کو پیسز کر رہے ہیں اور انہوں کو کہہ گئے کہ بابر آزم بڑے اچھے نیک دل ہے بسکرلی میں ایونٹ کے بارے میں بتا دوں کہ بابر آزم اور شہداب خان کو ایک نیچی کمپنی جو کہ ویل فیڈ ڈرسٹ ہے اس کی جانب سے نوائٹ کیا گیا تھا اور بابر آزم اور شہداب خان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو افتاری کا سمان ہے یہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تھوڑا سرہ آپ اپنا کار خیر میں ہی سر ڈالیں تو بس وہ یہ سب چیزیں تھی شہداب خان تھوڑے نوٹی ہیں اور بابر آزم بہت مسکراتے ہیں ان کی وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے پسند کی ہیں جو کہ میں نے گیس کیا ہے اور جو ان کی جو جنرل ایڈیا والی باتیں تھیں وہ آپ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس طرح اب یہ ہے کہ وہ شہرنگ بہت ہو رہی ہے لائکس بہت اچھے جا رہے ہیں اور ویورشیپ بہت اچھے آ رہی ہے ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دو ملین سے کافی اوپر جا چکی ویڈیو تو آئی مین کی 2.1 ملین ہونے والی ہے تو جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا پوسٹ کروں گا آپ لوگ دیکھیں گے تو آئی گیس وہ 2.1 2.2 ملین تک آپ کو ویورشیپ نظرہال ہوگی and I am very thankful to you آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میرا youtube چینل جو ہے منتائزرشن کے لیے شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جب میں اس میں ارنی کروں گا تو میں آپ سب لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ سب لوگ میری فیملی ہیں اور youtube فیملی ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ اطا کرتا ہوں